امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیورٹ شو ہیلتھ فور ایوری ون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح دس وجے سے بارہ وجے تک سنتے ہیں سامین آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹر حضرات کو اپنی سٹوڈیو میں انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت کے مطالق مختلف سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ بھی ہم سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں زیرو ٹو ون ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون او فائف کے اوپر سامین آپ کے اس گھنٹے میں ہم بات کریں گے ایستما کے بارے میں اور اس موسم جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایک ہی مہینے کے بعد ہم گرمی سے سردی کے موسم میں داخل ہونے والے ہیں بہت سارے ایسے الرجک ایشیوز ہم فیس کرتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ویسے بھی ایستما کیا چیز ہے آج یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے سانس کی نالیوں کی بیماری ہے اور اس کو مزید اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے دکٹر سائیما اختر ایف سی پی ایس پرمنالوجی میڈیسن ایم آر سی پی ایم آر سی پی ایم آر سی پی ایو کے اسسٹنٹ پروفیسر دپارٹمنٹ آف چیس میڈیسن لیاکت ناشنال ہسپٹل اسلام علیکم دکٹر سائیما دکٹر سائیما سب سے ایپورٹن جیسی جیسی کہ ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج کا بارے میں آج کا بارے میں باعت کرنی ہے یہ بڑا ایک کامن مسئلہ ہے جو آج کل ہر تیسرے چوتھے بندے کو ہم سنتے ہیں ہمیں آستما ہو رہے ہیں تو وہ آج کل ہر دوسرے بندے کو تو وہ آستما کے واقعی جو ہر دوسرے بندے کو تھوڑی سی الرجی بھی ہے کیا وہ آستما ہے بہت خانفیشن سے اس میں امبر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دما یا آزما is very common these days. بہت ساری وجوہات ہے اس کی کومن ہونے کی جو انشاءاللہ ہم ڈسکس پر کریں گے لیکن جو آپ کا سوال ہے what is آزما؟ دما کیا ہے اس پر میں چاہوں گی تو اسی بات کریں ہم. دیکھیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سانس کی نالیوں کا یہ مسئلہ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تو یہ ایک ہماری سانس کی نالیوں میں ہماری سانس کی نالیوں میں ایر ویز میں جو کہ جو لوگ پرون ہوتے ہیں جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب وہ ڈیفرنٹ الارجنز یا ڈیفرنٹ طرح کی چیزوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو جو ان کی ایر ویز ہیں سانس کی نالیاں وہ ہائپر ریسپونس کرتی ہیں ہائپر ری ایکٹ کرتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں تو یہ ہوتا اس طرح ہے کہ ہم سارے ہیومنز میں انڈرسٹینڈ کہ ہماری باڈی میں چینجز ہوتی ہیں تو کچھ ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں جو ہائپر ریسپونسی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ الارجن سے اور جب ان کا سامنا اسی چیزوں سے ہوتا ہے تو ان کی نالیاں سیٹی بجاتی ہیں یا ویز کی صورت میں یہ شو کرتی ہیں کہ ہمیں دمے کے سمٹم ہونا شروع یہ ایک علامت ہے خانسی کا ہونا ویز کا ہونا سینے میں سیٹی کا ہونا سینے پہ دباؤ محسوس ہونا یا سانس کپولنا یہ چار چیزیں ہیں جو دمے کے علامات میں سے ہیں اور یہ بہت ضروری ہیں کہ مریضوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ کیا علامات ہیں تاکہ خودانا خاصتہ ان میں سے کوئی ایکسپیئینس کر رہا ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھائے ٹھیک ہے تو کیا بچوں بڑوں کے اندر دونوں علامتیں سیم ہوتی ہیں دونوں کے اندر بلکل اور میں آپ کو بتاؤں کہ کمیونٹی سیٹی ہے جن اطلاقا ہے کہ یہ اور موسٹ کامن ہوتی ہے یہ بچوں میں اور بڑوں میں بلکل سیم ہوتی ہے کیونکہ بچے اور ایسی بہت چھوٹے بچے وہ مدلب نہیں اپنے آپ کو ایکسپیس کرتے ہیں اس میں سانس کھچانا اور خرصی کھچانا جو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں اپنے سامٹم ہیں جو پیرنٹس ایدنیتفائ کر سکتے ہیں دمے کے علاوات میں سے دکٹر سائما بلکل دیکھیں آپ جب الرجی کہتے ہیں نا تو الرجی میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کسی کو سکن الرجی ہو سکتی ہیں آنکھوں کے الرجی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے الرجی سے کیا مراد ہے آپ کسی ڈسٹ پر آئے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں تو آنکھوں نے رییکٹ کیا ریسپونس کیا اس ڈسٹ سے تو اسے ہم الرجی کہتے ہیں سانس بھی جو ایزمہ ہے موسٹ کومن جو اس کا ریزن ہے وہ ایلرچی ہے مورسی کہتے ہیں مردو میں یا ہائیڈیٹری یہ خاندان میں بھی رن کرتی ہیں اور وداوٹ دیٹ بھی ہو سکتی ہیں تو بہت سائے ریزن میں سب سے کومن ہے تو آپ یہ سمجھے جسرا سکن الرجی ہوتی ہیں آنکھوں کے الارجی ہوتی ہیں یہ پیپروں کی لنگز الارجی ہے اے اوے الارجی ہے بسکلی ہے ریاکشن آف اے اویس جب الارجن سامنے آجائے کون کون سا الارجی ہو سکتے ہیں جو سب سے موسٹ کومن ہے ہمارے پاس وہ ہے سموک جو سگرٹ کا دھوا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس کے علاوہ جو بسز کا دھوا ہے یا ٹرافک پولوشن ہے انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پر اس کے پولوشن ہے تو ہر طرح کا دھوا جو ہے وہ الارجن ہے پھر ڈسٹ آپ کو اندازہ ہے کہ بہت دفعہ کراچی میں کنسٹرکشن اور کبھی بلڈنگز گئر رہی ہیں روڈز بن رہے ہیں تو جو ڈسٹ اڑتی ہیں اور یہ جو بہت بڑا ریزن ہے پھر ہر طرح کا پرفیوم یا پھر اے اے فریشنر ایتر جو ایزمیٹک پیشنٹ ہیں کچن کیمکلز میں ہمیشہ جب خواتین سے بات کر رہی ہوتے ہیں ہمیشہ جب خواتین سے بات کر رہی ہوتے ہیں ہم اپنے پیشنٹ سے میں ہمیں ایڈیوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں تو ریگارڈنگ دہ کیمکلز جو کچن میں موجود ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ہیڈن ہوتے ہیں جیسے بلیچ ہے فینائل ہے موسکیٹو جو مچھر مار سپے یا پھر مچھر مار کوئل دیکھیں ہمارا بہت بڑا تپکہ کوئل کرتے ہیں جو ملی کرتے ہیں جو معلومتا ہوتے ہیں کوئل کیلی کرتے ہیں یہ ایڈیوکیشن بہت ضروری ہے کچیں چیزیں نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ جب پیشنٹ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں سے احتیاط کرنی ہے and believe me 35-40 % کیا آئیدنس آف جانس ہیں دواؤن سے زیادہ ضروری ہے یہ ایڈیوکیشن کچن چیزوں سے برحیث کرنا ہے اور کچم چیزوں سے دور رہنا ہے بلکل اور ڈاکٹر صاحبہ گاؤں دہات میں بھی بہت یہ مسئلہ زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایندھن جو استعمال ہوتا ہے اس کی بجے سے بہت پرابلم ہوتا ہے بلکل بائیو ماس کہا جاتا ہے ایک اوورال ٹرمینالوجیم اندھن کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس میں بھی ہاں اپنے پیشنٹ کو ضرور کانسل کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر جو گاؤ ڈنگ ہوتا ہے جو گوبر ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہے لکڑی استعمال کرنی ہے یا کیروسنگ کرنے ہیں تو وینتیلیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہوا کا رکھ ہے اس پہ دھوان ڈاکٹ استعمال کرنے والے کے چہرے پہ نہ آئے اور وینتیلیشن اس طرح ہو کہ ہوا کا رکھ آپ کا جو دھوان ہے وہ استعمال جو کر رہا ہے اس سے دور لے کر جائے تک کہ کم سے کم ایکسپوزر ہو کھلی جگہ پر یہ چھولے ہوں یہ بہت ضروری ہے سب سے بیس تو یہ کہ چھولے استعمال نہ کیا جائے لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑا ایڈیا ہمارا انٹیئرز ہیں پنجاب پروچستان کا ہے جہاں گیاس اویلیبل نہیں ہے تو کم سے کم اگر وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو پوپر وینتیلیشن سے ہم اس چیز کو کچھ تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے گھروں میں جو کالین ہے کیا اس کی وجہ سے بھی اس کو زیادہ بوم ملتا ہے کہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے ہر طرح کا کالین اس میں نہیں آتا ہے اگین ونٹیلیشن کا ایک بہت اچھا رول ہے اس میں ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارے وقت اپنی کھرکیاں اور درپردے دبیس پردے آگے کر کے رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھی کراس ونٹیلیشن کو پروموٹ کریں کالین جو نئے کالین ہے جو دیکھیں جو پرانا کالین ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بہر آجاتی ہے یہاں پر جو گندگی ہوتی ہے اگر دسٹنگ بہت ارسے سے نہ ہوئی ہو ویکیم نہ ہوا ہو اگر دست بہت زیادہ رہ جائے تو پر یہ ہوتا ہے کہ کالین پروم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی ایک تو کلینلیشن کی بہت امپورٹنس ہے یہاں پر دوسرا وینٹیلیشن پریزن ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں اسپیشل جہاں چھوٹے بچے رہتے ہیں بلکل اچھا ڈاکٹر سائما جیسے آپ کو پتہ کہ آستما بہت ایک سیزنل بھی ہوتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا تو زیادہ اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے آستما زیادہ ہونے لگتا ہے اور آٹیکس بھی ہوتے ہیں لوگوں کو تو سب سے پہلے تو میں ہی چاہوں گی کہ اس کا ڈائیگنوز کس طرح کیا جاتا ہے کہ واقعی اس بندے کو آستما ہے اس پر میں تھوڑا چاہوں گی اور پھر کیا ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اس پر بتائیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے بھی بات کی کہ it's a reversible thing episodic ہوتی ہے کچھ دن بہت اچھے ہیں اور کچھ دنوں میں مسئلہ ہوگا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو اس زمانے میں مریض زیادہ experience کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بیچ میں episodes ہو سکتے ہیں تو اگر مریض کو کوئی بھی symptom ہو جیسے ہم نے پہلے دسکس کیا خانسی سانس کا پھولنا سینے میں سیٹی کیسی آواز آنا یا بوجھ کا سا محسوس ہونا تو اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور چاہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ایزما کا جو ڈائیگنوزز ہوتا ہے mostly history based ہوتا ہے جو پیشن ہمیں بتاتا ہے کہ how he is experiencing the symptoms ہم اس بیسس پہ ہی ڈائیگنوز کرتے ہیں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کچھ جو کیے جاتے ہیں اس میں pulmonary function ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک مشین کی مدد سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی ہوا اس نے blow out کی ہیں that can help us too ٹھیک ہے اور ہم باقی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ make sure کرنے کے لئے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اور بیماری نہیں ہے لیکن ایزما زیادہ تر clinical ڈائیگنوزز ہے اور پیشنٹ جب ہمیں اپنی history بتا رہا ہوتا ہے from that we grab we have several tools within the history کہ کس طرح پیشنٹ کو ہمیں ایزما کو ڈائیگنوز کرنا ہے جہاں تک treatment کی بات ہے treatment میں بہت ضروری ہے کہ ایک تو مجز education آپ سے کہا آپ کا آدھا علاج تو وہی ہو جائے گا جب آپ ان چیزوں سے الیرجن سے جب آپ ایکسپوز ہی نہیں ہوں گے آپ کی آنکوں میں الیرجی کیوں ہو گی اگر ڈس نہیں جائے گی ٹھیک ہے نا تو وہ نارمل رہے گا لیکن وہ ہائپر ریسپونس کرتا ہے جب الیرجن آئے تو سیم فور پیشنٹ سے مریضوں کی کہ کن چیزوں سے انہیں پرحیز کرنا ہے is very important number one number two inhalers اچھا inhalers پہ میں ضرور چاہوں گی ہم بلکل بات کریں گے بہت زیادہ خوف ہے کمیونٹی میں کہ ہم ایک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور برا بھی سمجھتے ہیں شاید لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ عادت پڑ جائے گی اچھا جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ اس لئے استعمال نہیں کرتی کہ بعد میں ہماری image کا ایک فیکٹر ہے بچوں کو نہیں دیا جاتا کہ سٹیروائیڈز ہیں تو بہت ساری طرح کی میٹس ہیں اور غلط فیمیا ہیں انہیلرز کو لے کے کمیونٹی میں تو جو دمہ کے مریض ہیں ان کے لئے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ دیکھیں ڈیزیز آف ایئر ویر آپ کے پھپرے کی نالیوں کی جب تک دوا وہاں تک نہیں پہنچے گی تب تک وہ علاج نہیں ہو پائے گا اور اگر ہم موہ سے کھانے کے دوا دیں گے تو اس میں جو پوری باڈی پر سائیڈ افیکٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے کیونکہ دیکھیں اگر موہ کے جائے جائے گا بلد کے ذریعے پوری باڈی میں ہو جائے گا تو اس کے مقابلے میں انہیلرز زیادہ سیف ہوتے ہیں اگر میں سٹیرویٹ کسی کو مو سے دے رہی ہوں تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے جب ہم وہی دوا انہیلر کے ذریعے پھپر میں دیں گے کیونکہ وہاں سے ڈیزاپشن باڈی میں کم ہوگی ایک بات دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں عادت ہو جاتے ہیں تو یہ چیز سہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں انہیلر کیا پڑا پہنگ کیا میں اسے جائے پھپر میں دیں گے اور سمٹیم بہت سارے پیشنٹ ہمارے بہت سارے پیشنٹ ہمارے بہت سارے پہنگ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے پھر چھوڑ دیتا ہے دکٹر کے پاس چھوڑ دیتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں پھر دوبارہ سیکسیل اٹیک ہوتا ہے اگزیکل اور وہ پرابلم میں آجاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ہم ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کو ازما کی سمٹمز نہیں اب تین مہینے بعد ہمارے پاس آجائے گا چار مہینے بعد آجائے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ کا پیٹرن چل رہا ہے کہ اس وقت ان کو اٹیک ہو سکتا ہے اور ہم اس سے پہلے ہی انہیلر سٹارٹ کرتے ہیں تو انہیلر کی عادت نہیں پڑتی باڈی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ سکتا ہی آپ کے ساب خاص کریں کہ آپ کی ستاکر کی سienia اور آپ کی ساتھ کریں تو اس ٹکر رہی تو اگر آپ کی ساتھ کی ساتھ کریں تو آپ کی ساتھ کریں لیکن اس خوف سے کہ میں ساتھ کرنے پھر تک سا کریں جو ساتھ کریں، یہ کہ آپ کے ساتھ کریں گے جب آپ کی ساتھ کریں گے�る میں آپ کی مسئل کریں گے اس سے ہماری ہی ہی حوارت جانتے ہوگی اور اس کا ٹھیک نہیں ہے بلکل جب پیشنٹ جوڑ دیتے ہیں بلکل ہمارے پاس آتے ہیں اٹیک کے ساتھ تو ایزما خودانا خواستہ can lead to life threatening condition ventilator پہ ینگ بچے چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ایزما پور کنٹرول ہوتا ہے اور ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ ہر ایزما کے اٹیک کے بعد جو لنگ فنکشنز ہوتے ہیں سوئی اکسیزیں وہ اچھے خاصے متاثر ہو جاتے ہیں یعنی وہ کم ہو جاتے ہیں پھر ایک دوبارہ سے اگر ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر بھی دیں نقصان پہنچکا ہوتا ہے پہلے اس کو واپس لانے میں بہت ٹائم گناتا ہے تو یہ ایک اٹیک سے بچنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں انہیلر استعمال کر لیا جائے خدا نا خواستہ پہنچلیٹر پہ پیشنگ چلا جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک ریگولر اپنی دوا استعمال کریں بلکل اچھا ڈاکٹر سایما انہیلر لینے کے کوئی طریقہ بلکل بہت سارے پیشنٹ کو شاید وہ طریقہ سمجھ نہیں آتا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کہ اپر سانس کشنے ایسے نکالنا تو میں چاہتے ہیں تھوڑا سا آسان لفظوں میں بہت سارے لوگ آپ کے پاس شاید اس کمپلین سے بھی آتے ہوں گے کہ جی میں تو انہیلر استعمال کرتا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا امر آپ میں آپ کو مطاب ہی نہیں سکتی کہ ہم کیا کیا طریقے دیکھیں دیکھیں پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ انہیلر ہوتے بہت مختلف طرح ہیں اب مور دن ٹوینٹی ڈیفرنٹ ٹائپ آف انہیلر ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے آپ جس کی بات کر رہے ہو وہ جو ہوتا ہے اس میں ہاتھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اتنے آسان انہیلر آگئے ہیں جو ہم اپنے بزرگ پاپولیشن کو بھی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کو بھی کہ وہ آسانے سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاپولمنالجس کے پاس پاپولوپ کے لئے جائیں آپ پلیز اپنا انہیلر ساتھ لے جائیں اور وہ ڈاکٹروں کے لئے ٹکنیک دکھیں کیونکہ صحیح ڈیلیوری ہونا اس دوا کے پیپرے کے اندر اس ویرے امپورٹنٹ تو جب تک وہ دوا جائے گی نہیں صحیح طریقے سے تب تک ہو نہیں پائے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس پاپولوپ کے لئے جائیں تو سکھیں آپ میرا انہیلر ٹکنیک دیکھیں ویسے بی موسیلی ڈاکٹر یہ کرتے ہیں جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہتر اپنی ٹکنیک ہمیں دکھیں بکرس اس ویرے امپورٹنٹ پارٹ آف 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 آم آف آف آدم آف آآ آڈ آم آم آdo آ آم آ ایک دفعہ کوئی چیز دے جائے اور کیور ہو جائے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اگر اگر میں مثال دینے کے لیے اپسوچ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ڈیابیٹک پیشن سے کہتے ہوں کہ میں ایک دو آپ کو دیتے ہوں اور ڈیابیٹک جر سے ختم ہو جائے گی تو اس نہ پوسیبل ٹھیک ہے تو یہ ایک لائف لانگ آپ کو اس کی اپنی لائف سٹل مارفکیشن کرنے پڑتی ہے تو سیم فور دیز ایر وی پرولمز آپ کو دیکھیں پیشنٹ بھول نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ایک ہلی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی لائف سٹل موڈیفکیشن ہے نمبر ون جو اپنے بات کے الارجن سے جو ہے ایک پہیز اور اگر ضرورت ہے تو دوائیں جس میں انہیلر سب سے زیادہ شامل ہے تو کوئی کیور ایک دفعہ لینے اگر ونس ان فر ایور والی اگر آپ کیور کے لئے پوچھیں تو تو ہی دو ناوٹ ہے سچتے ہیں ابھی اتنا نہیں میڈیکل سائنس نے ایڈوانسمنٹ کی کہ کوئی ایسی چیز ہے گزر سے ختم کرتے ہیں ایسی مغلقی دوائمی جس میں آپ کو بہت سارے سٹیپز لینے ہوں گے برکل اچھا ڈاکٹر سایمن جس آپ نے یہ بھی بتایا کہ اسے تماک و نوشی ہے اس سے بھی آپ کے یہ چیز پہر سکتی ہیں تو ایسی اور کیا چیز بجوہات ہیں جس میں اور بہر سکتا ہے کہ اگر کوئی آسطما کا پیشنٹ ہے تو اس کو ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے ہر کے سمجھا سپیشلی کھانے پینے کی میں بات کروں گی کہ کیا موسم بدلتے کچھ کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا آپ کا استعمال تم یہ مت کھاؤ یہ نہیں کرو تو اس پہ پھیل کوئی پابندیاں ہیں یہ بہت اچھا کشرت ہے دیکھیں جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے کچھ لوگ فود الرجک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سرٹن کمپوننٹ آف ڈائیٹ سے انہیں ایلرڈی ہوتی ہے جسے ان کی پرابلم ہو سکتی ہے جسے نٹ سے بچوں کو ہوتے ہیں اگر انہیں ایلرڈیز ہیں تو they should not have those food بالکل انہیں منع ہونا چاہیے کیونکہ خدا نا خاصہ اس سے اور بڑا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کی جو گلے کے پیچھے کی جگہ ہے وہ لائف تھریکننگ والی حد تک وہ بند ہو سکتی ہے خدا نا خاصہ لیکن اگر فود الرجیز نہیں ہیں تو پھر بہت سائی چیزیں کھانے بینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت ساری جو ایک چاول اور دہی یہ دونوں تو ایک سوال بھی آگیا کہ جو ہے ایک اور چیز بتائے کہ چاول کھانے سے ایستما بڑھ جائے ہمارے پاس پیچار جو پیشنٹ ان کی فیملی کی چاول بند کر دیتی ہے کہ بلگم بنے گا اور دہی بند کر دیتی ہے کہ اس میں ہوگا اچھا میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گی وہ کی بات س گتا ہے ہم ہم چاول بلگم بنانا ہے ہم ہم ہمٹ بڑھ جیتا ہے وہ آپ کھانے نہیں دے ہیں کھانے نہیں دے ہیں مجھے بات nou مجھے چاول اٹھیفشل جو آپ کی فود کلرز ہیں جو آپ کی جوسیز میں ہوتا ہے آپ ساوچیں دبے کے جو ہوتا ہے اور ڈیفرین جہتی ہیں آپ بچوں کا نا دیں بکست اس میں ایسے كمیکلز ہوتا ہیں اس میں ایسے کیمیکلز ہوتا ہے مجھے واہتا ہے ریشاہ پیدا کرے گا ایک تو ہمارے جو ایسے بولنے نہیں چاہیے کہ پرانی ہسٹری بے نانا دادا دادی سے سنتے آرے ہیں نہیں چاہیے کہ نہیں دے نا نہیں دے نا نہیں دے نا یہ پھر وہی آپ سے کاؤں گی کہ یہ ہلی جو چیز ہیں یہ یہ دیفنیٹلی مسکنسپشن زیادہ ہیں اس میں کچھ بہت زیادہ تردنے ہیں آپ کے جو فوت کیمکلز ہیں آرٹیفیشل اس کو آپ کو پرحیز کرنی چاہیے نہیں دینا چاہیے لیکن واقعی سب چیزیں لے سکتا ہے دوسرے جو آپ نے بات کیا وائٹ کرنے کی اس میں ذرا سہی ہے کہ کچھ اکپیشنز جو ہمارے ہیں جب ہی ٹینیجرز آگے بڑھتے ہیں اور ان کو اعزمہ ہوتا ہے اور دن دی آر سیلیکٹن دی آر اکپیشنز سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے پروفیشن کی وجہ سے ان کی سیمٹمز خراب ہو جاتا ہے جہاں پہ سپیشلی قولیٹی کنٹرول ابھی مجھ سے پہلے آپ نے قولیٹی کی بات کینٹرول نہیں ہو رہا ہوتا تو دیکھیں جس طرح آپ کا جو بیکری ہے بیکری میں آٹا اوڑتا ہے بہت زیادہ تو جو آزمیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت نقصان دے ہیں اگر وینٹیلیشن پرپل نہیں ہے ٹیکسٹائل میں جہاں پہ کلوت بن رہا ہوتا ہے دھاکہ اوڑتا ہے بہت زیادہ اس میں پرابل نہیں ہو سکتا ہے دیکھوں دیکھوں تیزوں کے ساتھ میں چیز cổ کرسی ہے بہت زیادہ ڈین چیز ملتے ہیں جو آپ کا کاری چیز ملتے ہیں لیکن ہمارا کاری چیز کاری چیز ملتے ہیں گا ہمارا کاری چیز ملتے ہیں جو سکتا ہے بتا ہے اس بات ہے سلام علیکم سلام علیکم مجھے مجھے سکتا ہے محلو کنے پا لائے میرے نام معمد سلام ب FuH tricky محلو کunta میرے ہے مجھےعملoo ہے پہنچتا ہے ہی جو حوت کیوں پر جنادی تو کیسا جڑا سارا تو کیسا بھی کیوں بخير ظلیر کیوں پر ہے ijا subconscious محمد خان محمد خان محمد خان آپ کیسکن کی ہائپر رسپونسیو آپ پون رکھیں ڈاکٹر سائمہ لائف بتاتی آپ کو جی دیکھیں اس میں آپ کا یہ کہ آپ کی جلد ہے یہ آپ کی جلد بہت سائی چیزوں سے یقیناً یہ ریکٹ کر رہی ہے ایک رسپونس کر رہی ہے اس میں سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھیں آپ کہہیں بہت فریقوینٹ ہو رہا ہے کوئی آرٹیفیشل آئیٹم اگر آپ پہندے ہیں یا پر کوئی ایسی چیز جو آپ کی جلد کو پریشان کر رہی ہے ہاں ایڈینٹیفیکیشن آف بہت ضروری ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر جلد کا مسئلہ بہت ساری اور جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں جلد اترنا دھپوں کا پڑ جانا رہا ہے یہ بہت بہت common ہوتا ہے تو ایک تو میں آپ کو مشورہ ہی پر دوں گے ایک دفع اس کا فیزیکل اگزام کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی ڈاکٹر سے جو اچھا کس پیشلس اویلیبل ہیں آپ کی لوکل الیاں میں آپ دفعا دیکھا دیجئے میک شور کیجئے کی اے الیرشی ہی ہے جو آپ کے کو ہو رہی ہے خدا نخص کوئی ار پرابلم تو رہی ہے پھر ایک تو آپ کی پریش ان چیزوں اسے جو ایڈنٹیفائی کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ سے بات کریں گے ہم نے آپ سے بھی ڈیٹیل نہیں پوچھی آپ کا پروفیشن کیا ہے آپ کی کیا 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 کبھی آپ ایسے کوئی کاسمیٹک ہاں ایسے کوئی کاسمیٹک ایجنٹ تو یوز نہیں کر رہے جس کی جو آپ کے سکن کو پروblem کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو سنتیڈ سوپ ہوتے ہیں کبھی کبھی بہت پروblem کر رہے ہوتے ہیں پروفیوم ہے اتر ہے کپر ہیں جو پہنم کی روک Goombis ہے اٹھا پست Это نےám ہوا کا پہنیا گیا اللہ کپر ہے تو جوبر آپ کے ساتھ بہت Sav schnell موکس مسئلگ سوگی پھینی پیChrی کر رہے گا اور اس سے جوبری آپ کی چیز ہوگی جو پوچھ جگ organized پروblem کر رہے ہیں اگری ایلر�니다 تو پہلے تو ہم آپ جو پہلا مشہرہ دیں گے وہ اوائید اس چیز کو کرنا کیونکہ میں کوئی بھی آپ کو دعا دے دوں لیکن اگر آپ اکسپوز رہیں گے آپ کا تعلق رہے گا اس چیز سے آپ کو پرابلم ہوگا ایک ہی ہے دوسرا اس کی کریم آویلیبل ہوتی ہیں جو ایکٹیو بیماری کو روکتی ہیں زیادہ سٹیرویڈ بیسٹ ہوتی ہیں لیکن وہ لگانے سے پھر آپ کی انشاءاللہ الرجی کنٹرول ہو جائے گی جی 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 جیSM جس سے ہم نے پیملی میں لگائے ہوئے الحمدلللہ دونوں روز بھی لگا جو یہ تقریباً چار ماں ہوا لیکن یہ جو دوسرا جوز لگایا ہے تو ہماری پیملی کو الرجی ہوا ہے کہ مطلب یہ تو خارش اب وہ خارش کیا ہے اس کے لیے ہم ہسپوٹل بھی گئے ہیں یہ چمڑا ہسپتال بھی ہے یہ اپنا ریگل صدر پہ وانتے تھی کیا یہ پیسٹر میں ڈاکٹر خالف کے نام سے اس کے پاس اس نے کیو بھی دیا الرجی کی گوریاں کی دیا یعنی ہر کسن کی جو بھی ڈاکٹر نے بتایا ہے ہم نے وہ استعمال کیے لیکن فرق نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اچھا رفیق صاحب اس پہ دو چیزیں ہیں پہلی بات میں یہ کلیر کرنا چاہوں گے جو کووڈ کی ویکسین ہے دیکھیں کووڈ کی ویکسین لگنے کے بعد کچھ عرصہ ہو سکتا ہے کسی کو سمٹمزوں کو فلو وغیرہ کے یا کچھ یا الرجی کروکشن ہو جائے لیکن چار مہینے تک کنٹیننس نہیں رہے گا میں نے اس لیے بات آپ سے اس وقت آن لائن کیا ہے کہ دیکھیں کرونا پینٹیمک میں ہم رہ رہے ہیں تو ویکسین کو لے کے کئر کوئی میٹس ہیں تو ہم ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان میٹس کو ختم کرنے کی کیونکہ ویکسین کا جو رول ہے جو امپورٹنس ہے وہ کسی میٹس کی وجہ سے کمنا ہو جائے تو دیکھیں اس چیز کو آپ پریشان مت ہوں کہ وہ کووڈ کی ویکسین کی وجہ سے آپ کو خالیش ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں اگر آپ نے مجھے سمجھ میں آئی بات آپ نے کہا پوری فیملی کو ہمارے یہ ایک ساتھ ہو رہی ہے اگر پوری فیملی کو آپ کے یہاں پر ہو رہی ہے تو سمچائم گھر پہ اگن میں وہی بات کروں گی یہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو پرابلم کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری بیماریاں ہیں جو الارجی کے علاوہ بھی سکن پر ہوتی ہیں آپ کو پھر اگن الارجنس کو فائند آؤٹ کر کے اور اس کو اپنی آپ سمجھنے سسٹم سے دور کرنا ہے تاکہ آپ کو اس سے پرابلم نہ ہو بالکل اچھا دکٹر سایما کچھ اور بھی فیس بک پر سوالات ہیں کہ میری بیتی چار سال کی اس کو گوئی آئی تھی برونکائٹس کا ہی پرابلم ہے اور ایک لنگ میں بار بھار انفیکشن بھی ہو جاتا ہے تو کیا کریں اچھے دیکھیں اگر ایک لنگ میں بار بھار انفیکشن ہو رہا ہے تو یہ صرف ازما نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں بہت سارے اور امراض بھی ہیں بیماریاں ہیں جس کے لئے سے بار بھار انفیکشن ہو سکتا ہے اس کو کرنا ضروری ہے اگر دکٹر نے ایزما یا برونکائٹس لیبل کیا ہے تو ایک دو جو اس کی ریگلر میڈکیشن ہے پلیزو ضرور لیجے چھوٹے بچوں کو ہم چار سال کی ہیں کیونکہ وہ تو نیبولائزر زیادہ دیے جاتے ہیں انہیلر شاید اتنا چھوٹا بچہ استعمال نہیں کر پاتا تو اس کی ریگلر میڈکیشن ضرور استعمال کیجئے ان کو آپ کسی سپیشلس کو ضرور دکھائیں اس کا ایکس رے ضرور دیکھیں گے یہ دیکھنے کے لئے کہ خدا نہ خواستہ برونکیک ٹریسز یا کوئی اور مرض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے انفیکشن بار بار ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اتنے چھوٹے بچے کو انفیکشن کے لئے ایویلویٹ کروانا بلکل اور افتاف ملک صاحب ہیں اور ہمارے ریگلر ڈیسنرز بھی ان کا کہنا ہے کہ لنگز جو ہم انہیلرز ٹریک لنگز میں استعمال بہت زیادہ اگر کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے اور جو ہم سیلف میڈکیشن کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی بھی نزلہ زکام یا کچھ ہے تو فوراں سے کف سرپ اور انٹی الرجی لے لیتے ہیں اچھا دیکھیں دو سوال میں میں پھر بھی آپ سے ذکر کروں گے کہ انہیلر بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر ون آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ایک اچھے اس پر رہنا پڑے گا فالو اپ پر کہ کتنے انہیلر کی ضرورت ہے کچھ لوگوں کا جن کا ازما کنٹرول نہیں ہوتا ہے ہم انہیں ملٹیپل انہیلرز دے رہے ہوتا ہے اور زیادہ دے رہے ہوتا ہے لیکن وہ ضرورت ہوتی ہے اس پر نیٹ وہ ڈوز ایڈوائز کی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ زیادہ انہیلر کی ضرورت ہے اور آپ نہیں لیں گے تو ویٹ ٹائم وہ جو سختی ہے آپ کی ائر ویز میں یا ہائپر رسپانسلنس کہہ لیں یا اسے رسٹرکشن کہہ لیں وہ بڑھ جائے گی اور دیکھیں شروع میں ایزما اپیسوڈک ہوتا ہے لیکن اگر انڈر ٹریٹمنٹ ہو پیشنٹ کی تو ویٹ ٹائم وہ پرمنٹ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے شاید شروع کی ٹریٹمنٹ کے بعد ایسا ہو سکتا تھا کہ بیچ میں انہیلر گیپ آجا ہے اگر نہیں ہوگا ٹریٹمنٹ تو انہیلر مسلسل استعمال کرنے پڑھیں گے تو اس لئے اگر آپ کو زیادہ انہیلر استعمال کرنے پڑھیں گے تو دوکٹر سے آپ ایک دفعہ ضرور ہو چکی جائے وہ آپ کی دوز کو ٹھیک کر دیں گے اور زیادہ میں پھر وہی گا ہوں گی کہ اگر دوائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے انہیلر سے کیونکہ سکتا ہے مینمم کونٹی جاتی ہوگی مینمم میکرو گرامز میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ لنگ میں جاتی ہے اور وہاں سے لنگز کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے باقی باڈی میں وہ کام جاتا ہے اچھا دوسرا سوال ہے دیکھیں اگر ہلکا پلکا فلو ہے آپ کا تو آپ نے ایک آدھی انٹی الرجک لے رہی ہے تو شاید وہ یونگ پیشن ہے تو اسے اتنا نقصان نہ پہنچا ہے لیکن جسرا ایلڈرلی پاپولیشن ہے بزرگ عوام ہے ہماری ہاں زیادہ چھوٹے بچے ہیں کبھی کبھی سلف میڈکیشن کی وجہ سے ان کا جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے ہلتھ کیر ورکر سے ڈاکٹر سے وہ بہت دیر ہو جاتی ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر ان کی پھر دوائی بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں ہسپریلی زیادہ چیز لئی بدتے ہیں ہمارا ہے ہدایی اپن کے اس فطول کیا کبھی دار جنت Religion کہ چھوٹے بچوں میں بات کریں ایک سال سے پانچ سال کی عمر تک تو موسم بدلتی کیا ہوتا ہے نزلہ بہرہ ہے چھینکے آرہی ہیں گلہ خراب ہو رہا ہے بلا وجہ مطلب بکو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کنٹینوز بار بار ہو رہا ہے سبیشلی کم سکول گوئنگ بچوں کی بات کریں جو چھوٹی عمر میں تین سال کی عمر میں جا رہے ہوتے ہیں مین سسٹم بھی ویک ہوتا ہے تھوڑا تو ہر چوتھے دن ماں کی ایک شکایت ہوتی ہے پھر نزلہ شروع ہو گیا بھی تو ٹھیک ہوا تھا تو تھوڑا سے اس پالے موسم میں جو چینج ہو رہا ہے کبھی سردی کبھی گرمی تو کیسے ان بچوں کی تھوڑا سی حفاظت کیا ہے دیکھے ابھی تو in the way of COVID and even without COVID سردیوں میں آپ کی دفرنٹ فلو وائرسز کمیونٹی میں آجاہتے ہیں سکول کوئنگ بچے ہیں نوش چوٹے بچے ہوتے ہوتے ہیں تین سے پانچ سال کے حال کے ہیں کہ وہ ہوئے ہیں شئر بچے کو گیا Innovation پور, ہائیں جنگ کی انسانے ہیں پھر بچوں کو جتنا بھی سمجھے گیا ہے تنہاں کے انپل کے نچانے ک الحصrier یادی کانکی ماں تو خند کر دیا خند کردیا خہوم باشاگ بچے استخدام اور اس طرف کیونست قیروح همیشہ نمیر قالی نمیقل رکھ کے ساتھ ، اور شکل وقت کا حصل ہے اور میگو اور میر supreme ،غای امنس طرفک چیز şرک اور اس کے لئے ڈال زہامی مشان رکھونften جیس میرے ہو گیا اور شود کل پر کوفشنے کو نمیر clock کیجب تو سکول ، دوں کو یہ قسن کوفشن وہی بہتے ہیں علا呢 ان لفظ حال ہے ، پھر حلال كاری سے سکتاقا고 لاحقان ہے کہ لیا اور دور دور سے کہ آخر چیز کرگی یا ایلڈرلی پاپولیشن میں ہم ویکسین کا بہت رول ہے جو فلو ویکسین ہم کرواتے ہیں کام کرتی ہیں بلکل کام کرتی ہیں اس سیزن کے سپٹمبر سے اکٹوبر کے درمیان فلو ویکسین لگائی جاتی ہیں کیا بچوں کو بھی لگتی ہیں؟ نئی زیادہ تر جو ایسے پیشنز ہوتے ہیں بڑے ہاں ایسے پیشنز ہوتے ہیں ان کو ہم لگاتے ہیں تاکہ اگر پہلی بات تو ہم کوشش کرتے ہیں فلو نہ ہو اور اگر فلو ہو بھی تو اس کی سیویاریٹی پھر کم ہو تو اس سے پھر ایک بینفیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی جو سمٹمز ہیں وہ کم ہو جاتا ہیں تکلیف اتنی نہیں ہوتی ہیں پیشنٹ کو تو ہم پھر بھی ابھی بھی مجھے ایک چیز ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں تو ان کو بار برف دو ناؤچال ہائیجین ہم نے خیال رکھا اب ظاہر ہے دوسرے بچے بھی لیکن کوئی ایسی وائٹمین کوئی ایسی چیز جو ان کے ایمیون سسٹم کو تھوڑا سا مضبوط کرے کہ وہ ہلکے پھول کے نزلہ بھی اگر کسی کو ہے تو فونڈ کیاش نکرے دیکھیں جو جو what i believe is multivitamins کے علاوہ جو ڈائٹ ہے ڈائٹ ہے جو بچے دائیٹ ہے اسے انکراج کرنے چاہیے بچوں میں رہا دن جانک فوڈ ہے اور اس میں مسک کا بہت رول ہے اب کووڈ کے سانس میں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی کروکر کرے دوسرے ہمارے ہاں بہت کلچر ہے کہ چھوٹے بچوں کو گودھنے جاتا ہے حق کیا جاتا ہے بہت پیار کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن اگر کسی کو کو کسی کو دور رہے دور رہے تو یہ آپ کا جو سوشل دسٹنسنگ ہے مسک ہے ہینڈ ہائیجین ہے ان کا رول شاید ملٹی ویٹمین سے بھی کہیں زیادہ ہے اس وقت اس چیز سایکل کو بریک کرنے کے لئے پریونشن کے لئے پیر ٹیفنیلی ایک اچھی غزہ گھر پر ایک بہت رول پلے کرتی ہے تو ایمپروڈ تا ایمیونیٹی بہت رول بہت ایمپورٹن ٹیس میں اچھا روکٹر سامر ہمارے تھوڈا ساکتے ہیں جیسے آپ جانتی ہیں کہ کووڈ نائنٹین بسکلی ہمارے پیپڑوں میں ہی سب سے زیادہ افکت کرتے ہیں تو ایک سوال بھی آیا ہے ہمارے پاس کیا آسطما کووڈ نائنٹین کا کوئی ریلیشن بنتا ہے کیا آسطما کووڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے دیکھیں آسطما ایک بیماری ہے جو بوڈی کے اپنی بیماری ہے اس میں آپ کی انفلمیتری ہم کہتے ہیں اسے لیکن یہ ائر ویس کی بیماری ہے سانس کھنالیوں کی سکرنے کی کووڈ ایک بگ کی وجہ سے ہوتا ہے ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ دو بلکل سپر چیز ہیں ایزما کنورٹ نہیں ہوتا ہے کووڈ نائنٹین میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر ایزمیٹک پیشنٹ کو کووڈ نائنٹین ہوگا تو کیا ہوگا تو اس میں کتنا زیادہ برا ہوگا باقی لوگوں کی مقابلے میں تو دیکھیں اگر کسی بھی ہی ہی انفیکشن دمے کے مریض کو ایزما کی پیشنٹ کو ہوگا تو اس کا جو اپنا ایزما کنٹرول ہے وہ بلکل ختم ہوگا وہ ایکیوٹ ایپیسوڈ میں جا سکتا ہے ایک اگزاستر بھی ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ تکلیف دے ہو جائے اس کیلئے بہت زیادہ ہے ٹھیک کیونکہ اس کا جو پیپرا ہے وہ اگزائٹلی تو اس لئے جو پیشنٹس ہمارے ہیں جو سی او پیڈی کے ساتھ ہوتے ہیں جو ایزما کے ساتھ ہوتے ہیں کسی بھی بھی پیپرا کی بیماری کے ساتھ ہوتے ہیں ہم نے ہی انکوریج کرتے ہیں ویکسینیشن کے لئے بھی اور ماس کے استعمال کے لئے بھی تاکہ کووڈ سے بچاؤ پاسیبلا ہو سکے ان کا ٹھیک ہے تو اس ناوٹ کنورجن لیکن یہ ہے کہ اگر کووڈ ہو جاتا ہے اسے پیشنٹ کو تو سیوییریٹی میں ایک ہم بات کر سکتے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں اچھے ڈاکٹر سایما اگر ہم لوگوں سے محق طور پر درائیوں سے پیشنٹ کیونکہ ہم لوگ دروائیوں سے بہت تنگ آ جاتے ہیں ماہ چاہتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اتنی زیادہ میڈیسن نہ دے تو کیا ایستمایاں یا ڈیفرنٹ الیلرگیز جو بھی ہوتی ہیں کیا اس کے لئے گھر کے ٹوٹکے کہیں کئی نہ کئی ہیلپ کرتے ہیں دیکھیں اگر یہ کہوں کہ پرسنلی ام نوٹ اگینز گھل کا ٹوٹکا بہتاری اس لئے ڈیوٹک کے باستانوں کے لئے ہمارے existر کا مطاری ہیتانا ہے چاہہاں گریہ شکل ہے بہتاری 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 بھی ارباح کریں دوائی بہتاری 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 بہتار ہیتانے والدکار بنیابی اس کے لئے ڈیوٹک سی dimension ہے بہتاری 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 بس جو اپنی چھوڑک سوڑک سوڑک سفر جو بڑھ کرا ہے لیکن اکثر ہی حساب محلوتی ہے وہ پراب سے مجھے کے لئے اس بطاق کا مجھے کے لئے ہیں اگر بیماری خواب رہتے ہیں تو اس سے پرہیز کریں بلکل گھر کے ٹوٹکے استعمال کریں شہد چٹانا چاہتے ہیں، وہ چٹان ہے ٹھیک ہے؟ لون کا یہ استعمال ہے بلکہ پانی کی بات کریں اگر پانی اس پانی سے آئے در ایشی طرح و دیفرنٹ ڈال کریں بلکل لینا چاہیں آپ لینا اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن پر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو میڈکیشنز ہیں اسے بھی استعمال کیجئے بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہیں کیونکہ سٹیم کافی ہیلپ کر دیتی ہے سٹیم بھی ہیلپ کر دیتی ہے ناک کھولنے میں اور پیچھے کے کے ریلیونگ فیکٹر بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے بلکل جا سکتی ہے اچھا ایک اور چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ جیسے بہت سارے ایسے لوگوں ان کا ناک سائنس کا مسئلہ ہوتا ہے ناک بھی بند ہو جاتا ہوتا ہے ناک بھی مسئلہ ہوتا ہے سائنس کا یہ اسی جو ہم بھی بات کر رہے ہیں اسی ڈیزیز سپیکٹرم کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے ناک اس پر اگل اگل ایلرژنز ہیں آپ کو کسی بھی چیز آپ کا ناک کے اگر ہڈی تیاری ہے اور ناک میں کوئی مسئلہ ہے جیسے ہم ڈی این ایس کہتے ہیں ڈی ایٹی نیزل سپٹر اگر وہ مسئلہ ہے تو اپنے انتی سرجن سے بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اس ہڈی کی کریکشن کیلئے کوئی پیشن کروانا چاہے ہیں ایک بات دوسرا ایسی پیشن ہوتا ہے اور اگر ایلرژنز ہوتا ہے تو میں پھر اسی اپنی پہلی بات پر چھلی چاہوں گی کہ پریونشن is much much better آپ کی پریونشن سے جاپنے بھی بات کی کہ دوائیں کیسے کم کی جائیں تو میں پھر بات بولی کروں گی کہ اگر آپ پریونشن کریں گے تو آپ کی جو نمبر آف میڈکیشن جو دواؤں کی تعداد ہیں وہ آٹومیٹکیلی کم ہو جائے گی تو اگر انہیں یہ ناک کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر کسی کو سموک کا مسئلہ ہے اکثر لوگ میں کہتے ہیں خود تو سموک نہیں کرتا میرے دوست کر رہے ہوتا ہے تو وہ پیسے کس موکر ہو گئے آپ آپ کا وہ جو دھوا ہے جو آپ لے رہے ہیں آپ لے رہے ہیں تو اس سے آپ کا ناک کا مسئلہ بلکل ہو رہا ہے اور یوزلی بہت ساری دوکٹر ساہمہ چھوٹے بچے بھی اس مسئلوں کے ساتھ آتے ہیں جن کے فادر سموک کرتے ہیں بھائی یہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان مسئلوں کے ساتھ بہت سائی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں جو پیسے کسی سموکر رہی ہوتی ہیں کئی سال اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے پاس آتی ہیں اس مسئلے کے ساتھ کہ اب انہیں ایزما کے سمٹمز یا برونکائیٹس کے یا پھر کسی اور تھا کے مسئلے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو پیسے سموکنگ جو ہے اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سموکنگ کی تو میں چاہوں گے کہ ہم ہکا یا جو شیشہ ہے ہمارے جو گاؤں کے ایریانز پر ہکا بہت زیادہ سمال کیا جاتا ہے یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے اور ایم نوٹ شور کہا سی میں تھا یہ کہ کوئلے کا دھوہ پانی سے نگل کے اوپر آرہا ہے تو وہ لیس حامفل ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہکا جو پیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان لیا اور سگرٹ سے کئی کنا زیادہ نقصان لیا ہے فائزہ محسن کا پھر سوال ہے کہ وہی جن کو پرونکائیٹس کا مستہ ہے کہ اس کی بھوک بھی ختم ہوتے جا رہی ہے لیکن وہ پرونولوجس کے ساتھ پر فالو اپ میں بھی رہتی ہیں لیکن کوئی افائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ بہت ہی لیس میرے پاس انفومیشن ہے کچھ بھی کومنٹ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کو دکھانا بھی چاہیں تو لیاکت ناشنل میں آپ کی کب اپیٹی تھی بتا دیجئے آپ کو دکھا دیجئے میری ٹوزٹیز اور تھرزڈیز کو دوپہر میں اپیٹی ہوتی ہے ٹوٹو فور اور ساترڈیز کو میں مارننگ میں ہوتی ہوں ٹھیک ہے ہم دیکھیں اس میں کیونکہ ہمیں انفومیشن پوری چاہیے ہوتی ہے تو سجیسٹ انی پیشنٹ کہ انہیں ہم کیا ٹریٹمنٹ دے سکیں کیونکہ ادھوری انفومیشن دینے پر پھر اگر ہم خدا نہ خواستا نقصان نہ پھنچائیں اس میں دیکھیں بار بار اگر بلونکائیٹس کا اپیسوڈ ہو رہا ہے بار بار انفیکشن ہو رہا ہے تو اس پیشنٹ کو جیسے اب ہم اسے دمے سے زیادہ ہم ایک ایک سر ضرور کر کے دیکھیں گے کہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے اس ماریز کو جس کو ہم ٹریٹ نہ کر رہے ہوں اور صرف دمے کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہوں تو یہ بہت ضروری ہے پیشنٹ کو پروپرلی ایویلویٹ کرنا بیفور آپ سمجھ رہے میڈیسن دینے سے اور اسپیشلی ایسا کیس جو کہ کاریڈی کوئی اور دیکھ رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مطلب یوں نو ایک پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے تفصیل سے ہمیں کچھ کومنٹ کرنے اچھا ڈاکٹر سایما اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو سردیوں میں بچوں کو انفیکشن زیادہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو انٹی بائیٹک کا استعمال اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہیے کہ بچے کو چیز کنجشن ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فورن سے انٹی بائیٹک ہم سیلس میڈکیشن بھی کرتے ہیں خود سے شروع کر دیتے ہیں دے دیں اور ٹھیک ہو جائے گا اس کے اوپر پیس سورہ سا قائد کیجئے کب بچے کو پاکھی ہی انٹی بائیٹک کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ انٹی بائیٹک بہت زیادہ اوبریوز ہوتی ہے ہمارے پاس فلو جو ہے اپنا ٹائم لے گا اور ختم ہوگا جب کسی کو فلو ہو رہا ہوتا ہے نزلہ ہوا ہوتا ہے ہاں جے نزلہ ہوا ہوتا ہے جس میں ہم ہائیڈریشن کو انکاریش کر رہے ہوتے ہیں انٹی ایلروجکس دے رہے ہوتے ہیں یا پر درد کو کم کرنے کی درد کی دعویہ دے رہے ہوتے ہیں انٹی بائیٹکس کا خودانہ خواستہ ایسے بیکٹیریا پروڈیوز کر دیتا ہے جو ریزسٹنٹ ہوتے ہیں سمپل انٹی بائیٹکس سے اور پھر انہیں بہت بڑی بڑی دوائیں دینا پڑتی ہیں تو میں بہت زیادہ ڈسکاریج کروں گی پیرنٹس کو کہ پلیز اپنے بچوں کو انٹی بائیٹکس نہ دیں کس وقت انٹی بائیٹک دینی چاہیے یہ ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اگر وہ مشورہ دیں تو ہمیں دینی چاہیے ورنہ نہیں دینی چاہیے انٹی بائیٹکس تو سلف میڈکیشن میں جہاں تک انٹی الرجی تک لینا ہے وہ ٹھیک ہے کاف سیرپ تو چلے ایکسپٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں لیکن انٹی بائیٹکس خودمت شروع کریں اس سے پہلے پیس کسی دکٹر سے آپ ضرور کر لیجئے بلکل فائزہ موحسن آپ ڈاکٹر سائمہ کو دیاکت نیشنل میں جتنا جواب انہوں نے دینا تو اس سے زیادہ اس پہلے نہیں کر سکتے جب تک بچے کو اگزامن نہ کیا جائے ٹھیک ہے آپ کی کچھ پچھلی رپورٹس ہیں تو وہ لے کے بھی آپ چلے جائیں ڈاکٹر سائمہ کے پاس ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پھر مزید ڈیٹیل میں بتا سکتے گی کسی مزید اور ٹیس کی تو نہیں ضرورت ہے آپ کو ٹھیک ہے سائمہ ڈاکٹر سائمہ اگر ہم کووڈ نائنٹین کی بات کرتے ہیں تو کووڈ نمونیا کے پیرے میں تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں تو کی جیسے نورمل کووڈ بہت سارے لوگوں پہ اتنا افیکٹ نہیں کرتا ہوں پندرہ دن میں وہ آرام سے ریکوور کر جاتے ہیں کچھ لوگ کووڈ نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں جو مشکل میں ہی آ جاتے ہیں تو کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں ٹھیک ہے کووڈ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ سٹارٹ فوم نو سمٹمز جو ایسی بیماری ہے ٹھیک ہے اب کس کو کووڈ زیادہ افیکٹ کرے گا کس کو کم افیکٹ کرے گا اس پر بہت سارے بھی ریسرچز ہو رہی ہیں ایک نئی بیماری ہے لیکن اتنی انڈسٹیننگ ہے کہ جو الڈرلی پاپولیشن جن کی ایج زیادہ ہے یا جن کو دوسری بیماریاں ہیں جیسے ان کو سیو پیٹی ہیں ان کو ڈائیبیٹیز ہیں یا دل کا کوئی مسئلہ ہے تو ان لوگوں پر کووڈ جو ہے وہ زیادہ سیریس فارم میں آئے گا مقابلتاً ینگ لوگوں کے جن کو پیچھے کچھ ساتھ بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں پھر آپ سے کہوں گی کہ جہاں تو کووڈ نمونیاں کی بات ہے بہت سارے ینگ لوگوں کو بھی ہم نے بہت سیوئر نمونیاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے اس کا دیکھیں میں اس پر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گے کہ جب ہماری کمیونٹی پر بہت سارے لوگ صحیح ریکاور ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا خوف ختم ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہاں پی جو ہم اپنے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیں گے یہ کہ دیکھیں پہیز کرنا بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ ٹوینٹی یئر اولڈ ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ چلو یار مجھے کووڈ ہو جائے گا کوئی بات نہیں لیکن آپ وہ سیمٹمز پہلی بات آپ کو بھی خدا خواستہ سیریر ہو سکتا ہے دوسرا اگر آپ نے ریکسین نہیں کرائی آپ اپنے وائرس گھر لے جا کے جو بزرگ گھر پہ ہیں یا بلکل چھوٹے بچے ہیں ان کو خدا خواستہ ٹرانسمنٹ کر سکتے ہو تو آپ اپنے آپ کو اس چیز کیلئے تو اس لئے کووڈ نمونیا جو ہے وہ ایک سیریس فارم ہے کووڈ کا اٹسل اور اس میں ضروری یہ ہے کہ جو میں پھر ہوئی کہوں گی جن کی امیونیٹی ضروری ہے ان لوگوں میں زیادہ ہو سکتا ہے ہم گیس نہیں کر سکتے کہ کس میں ہوگا لیکن ہم بہت کلوزلی مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیشن کو کووڈ والوں کو سمٹمز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی اوکسیزن سچوریشن مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں اس طرح وائٹیمنز دیتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ دوائیں نہیں کہ خدا نہ خطر سیویارٹی کی طرف جائیں تو دوائیں کی طرف بھی سیویارٹی کو کام کر سکیں تو بسیقیی ہوتا ہے جن کی امیونیٹی زیادہ سوڑ ہے کچھ لوگ اسے اچھے سان کی باری پرکٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اپ کر جاتا ہے بیٹھ بیٹھ میں فائزا ڈاکٹر سائما ہوا ہے وہ لیاکت نیشنل میں بیٹھتی ہیں ہفتے والے دن بھی بیٹھتی ہیں انہوں نے دو سے چار میں آگا ہے اور مہتے والدیتہ میں انہوں نے دو سے چار میں دید ہے سیمیتے والدیتہ میں آگا ہے فیضا میں لیاکت ٹھٹل میں اور اور اچھا ٹھیک ہم Covid کے آپ نے اس میں بتا رہی ہے اچھا ٹھیکٹر سائمہ میں کچھ اور بھی دے رہنا چاہوں گی کہ کہ پیشنی کیلئے جیسا کیونکہ اگر سمچھیں کہ Covid کسی کو ہو جاتا ہے تو زاہر سب سے پہلا سب سے پہلا سب تگیئی ہوتا کہ وہ آئیسولیٹ بلکل ایسی ٹپس کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے گھر والے تو خیر بہار ہوتے ہیں لیکن جو پیشن خود ہے ٹھیک ہے اگر اس کے پر کوویڈ آ چکا ہے تو وہ کونسی چیزیں جس کو خود سے مونیٹر اپنی خود کرنی ہے اگر وہ پرومل میں آرہاں دیکھیں آئیسولیشن تو ہم نے بات کرنے کہ وہ آپ کو اپنے ٹاویلز اور اپنی ہر چیزیں الگ اپنی ہیں اپنے منٹر کرنے اپنے سیمٹم سے ایک تو تھورے سے ریسٹ ضرور آپ کریں اس وقت ٹھیک ہے ریسٹ کرنے کے لئے پانی ہائیڈریشن ہائیڈریشن is so important in the management of COVID-19 کے 1.5 to 2 لیٹر کم سے کم آپ پانی بھییں کیونکہ وہ فلو ہوتا ہے اور فیور بہت زیادہ کبھی کچھ پیشنس ہو جاتا ہے تو انسیبیل واتر لاؤس ہو رہا ہوتا ہے جس کی ریپلیسمنٹ پانی کی زریع ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اچھی ہائیڈریشن کیجئے اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال کریں کیونکہ ٹیسٹ کا آپ پیشنٹ کا چلا جاتا ہے ایک سینس تو اس کی وجہ سکھانے کو دل نہیں چھا رہا ہوتا ہے لیکن اچھی ڈائیٹ چاہے آپ تھوڑی لیں لیکن نیوٹریشنل ڈائیٹ آپ ضرور ہیں ہم وائٹمن سٹارٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کے دیورن دس ٹائم کچھ پرٹیکلر وائٹمن کا زیادہ رول ہے انہیں استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے جو پیشنٹ کو اپنے منٹر سیمٹم کرنے ہوتے ہو یہ کہ کاف بہت زیادہ ہو رہی ہے یا سنس بہت زیادہ پھول رہا ہے اس صورتحال میں ایک سریع کروانا پڑتا ہے کیونکہ نمونی کی طرف تنہیں جا رہا ہے دوسرا اگر سیچوریشن نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو تک ایکسپٹی بل ہے اور گر سیچوریشن اگر کسی کی سیچوریشن نائنٹی ٹو سے کم پر جائے گی زیادہ ڈو سیچوریشن نائنٹی ٹو سیچوریشن ہٹا ہے نائنٹی ٹو ساکرویشن ربا ہے نائنٹی ٹو ساکرویشنwe بنوانی ڈانٹی ٹو ساکرویشن بھائی چھنی دو خد آزArل المال یا پر سیچوریشن کا کم ہونا ہے یہ آلارمنگ سیمٹمز ہیں بخار ہوتا ہے اور بخار کی ہم اگر بخار دو سے تین دن کے بعد بھی رہے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ دسکرز کریں کہ کیوں ختم نہیں ہو رہا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پرابلم ساتھ ہو جائے اس پر ٹھیک اچھے ڈاکٹر ساینا آئیسولیشن کب ختم کر دینے شئیئے اس پر بدا کریں گے یہ دفرنٹ اس پر ہے اگر فرمیل پر سیمٹمز پر ہے اب یہ ہے کہ سیمٹم بالکل نہیں ہے تو آپٹر 10 ڈیز بھی ہم آئیسولیشن کو آف کر دیتے ہیں اور اگر سیمٹمز کے اتلیست 72 ڈیز کے بعد ہم آئیسولیشن ختم کرنے کی آئیس کر رہے ہوتے ہیں ایک کال ہے سلام علیکم کال سلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں بادین سے بشیر پتھان بات کر رہا ہوں جی بادین سے جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے میجم جی سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میں جب مچھلی یا انداز یا اندودھ پیتا ہوں تو الیرگی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے الیرگی کو مجھے بتائیں الیرگی سے کیا مراد ہے کیا ہوتا ہے کیا محسوس کرتے ہیں آپ دلہ بھی خراب ہو جاتا ہے کبھی زکاں بھی ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کو فوڈ الیرگی ہے بشیر صاحب کسی بھی چیز سے ٹھیک ہے اس کا لائف سوال جواب سکتے ہیں دیکھیں فوڈ الیرگی ایک نون فیکٹر ہے کچھ لوگوں کو جیسا مچھلی سپیشلی جو ہے جو سی آپ کے فوڈ ہیں اس میں کچھ ایسے کمپوننٹ ہوتے ہیں جسے الیرگی ہو سکتی ہے تو اگر کسی کو فوڈ الیرگی ہے تو اس کے جو کومن سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہونٹوں کا پھول جانا زبان کا ہو جانا گلے سے آواز کا نا نکلنا ہے گلے میں بھاری پر محسوس ہونا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سمٹم ہوتا ہے کسی طرح کا بھی فروٹ کھانے کے بعد اور جیسا نٹس ہیں سی فوڈ ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں میں نے کمیکلز کی بات کی تھی کہ جسے الیرگی ہو سکتی ہیں نون ہے تو انہیں وہ چاہیے بالکل وہ فوڈ نہ کھائیں اس چیز کو ہٹا آنا ہے کیونکہ خدا خواستہ وہ چیز بڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو جو نون فیکٹرز ہیں اسے یقیناً جو پرہیز ہے سب سے بیسٹ ہے اور اگر بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے گلے کے ایرے میں تو پر ستیرویڈز بھی دیے جاتے ہیں اس وقت سامینہ آپ ہمارا شو سن رہے ہیں ہلتھ فور ایوری ون اور ابھی ہمارے پاس شو ختم ہونے میں سات سے آرٹھ منٹ ہیں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں دکٹر سایما سے تو کال بھی کر سکتے ہیں دکٹر سایما کال آرہی ہے اسلام علیکم کون ہے اسلام علیکم جی باللیکم سلام اسلام علیکم کون بات کر رہی ہے جی میں نے آپ کیا حال ہے ٹھیک ہے مسلی علیکم کون ہے ٹھیک ہے جی جی اللہ علیکم کون ہے ٹھیک ہے دعائے میں میں دعائیں دیاد رکھا گا جیالویز میری آسائید نہیں ہے اچھا آپ دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے مجھے ذرا پروبلم ہے کہ مجھے آپ تو خیر کمر کی دکٹر نہیں ہے آپ کو تو نہیں پتا ہوگا کمر کی بھی میں میڈیسنز لیتی رہتی ہوں یہ مجھے اللہرک مجھے سینے میں سیٹی کی آواز آتی ہیں کیا کبھی توڑھا ٹائم ہو جاتا ہے對 آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے کافی فر پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے فائزہ پھر آن لائن لائیو جواب سنگی ہے ٹھیک ہے آگین دیکھیں آپ سے کہوں گی کہ فلو کا شورٹ کبھی کبھی آنے میں دیر ہو جاتی ہے لیکن یہ سپٹیمبر سے اکٹوبر کے دمین آویلیبل ہوتا ہے اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فائزہ کہ آپ نے فلو کا شورٹ لگوائیں گے انشاءاللہ تو وہ ہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فلو وائرس کی سیویارٹی کم ہو جاتی ہے تب ہی آپ سیمٹمز کم محسوس کرتے ہیں تو آپ بلکل ٹھیک کرتی ہیں آپ کو فلو ویکسیم کی ضرورت ہے جہاں تک بات ہے آپ کی الرجی کے سیمٹمز کے دیکھیں زیادہ اوور میڈکیشن کی بہتر ہے کہ آپ اس چیزوں سے پرہیز کیجئے جو ہم نے بات کیا کہ آپ کو پرفیوم سے پرابلم ہوتا ہے تو آپ کے جو کھر میں بھی لوگ رہتا ہے کہ آپ خود نہیں بھی استعمال کرتی تو انہیں یہ چاہیے کہ باہر نکل کریں اگر آپ کو ایر فریشنر سے پرابلم ہے آپ کو ایر فریشنر سے پرابلم ہے جس جگہ پر جارو ہو رہا ہے آپ اس جگہ سے اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں تاکہ ڈس نہ آئے تو یہ تھوڑا سا لائف سیل موریفکیشن کرنے سے آپ کی سیمٹمز بہتر ہو جائیں گے آپ کو بہت ساری انٹی الرجیکس نہیں لینا پڑے گی کیونکہ آپ کوئی بھی میڈیسن آپ کو دے دوں لیکن آپ اپنے الارجنس جن سے آپ کی body response کر رہے ہیں hyper responsiveness شو کر رہے ہیں اگر آپ مسلسل اس سے ایکسپوز ہوتی رہیں گے جتنی بھی دوائیں لیں گے آپ کی سیمٹمز کنٹرول نہیں ہوں گے آپ کو پہلے انہیں بند کرنا ہوگا اب ڈیابیٹک پیشنٹ کا ہے لیکن گوڑی اثر نہیں کرے تو آپ کو ان الارجنس سے پہلے اور اس کے بعد پر مدکیشن اور ڈاکٹر ساما یہ بہت بڑا علمی ہے ایک کے بعد دوسری گوڑی دوسری یہ اثر نہیں کری تو تیسری تو ہم سیف میڈکیشن کر کے میں اپنا بیڑا غیر کر رہتا ہوں بالکل بالکل اور یہ بہت امپورٹن ہے دیکھیں اگر ہمارے لئے بھی شاید لائف سٹائل موٹفیکیشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے دعا لینا شاید آسان ہوتا ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں آپ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ڈیزیز کا وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے کنٹرول کرنا ہے اور دکٹر سایما میں یہاں پر بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہلکا پھلکا نزلہ ہو رہا ہے تو کوئی سیخنی بھی دیجئے کوئی سوک پی دیجئے تھوڑا سو جشاندہ پی دیجئے تھوڑی ایسی چیزیں اور بار بار انٹی الرجیز بھی نہ کھا آپ خود بتائیں نا ہر وقت ایک دفاق ہالی ہر دوسری دن انٹی الرجی اپنا آپ کو عادی منا لکھیں اگر آپ کو اتنا زیادہ فلو ہو رہا ہے کنی پھر بھی نہیں ہے اس طرح جو کوئی نہیں ہو رہا ہے باست اس دنیا اسے حالتوں پر بھی گیا آپ کو یاد علاق کر رہی ہے جی شاہدہ میں دکٹر سمجھ پی دیجئے مجھے اندرگی بھی وہ ایک دو بھی اپنے میں بیتری ایک دنیا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اندرگی بھی اتنا اپنی ہر سال ویکسنگ ہوتی ہے تو آپ مجھے اس ویکسنگ کا نام بتا دیں گے کہ ابھی بھی مجھے تھوڑی سانس ہوئی ہے اور بہت مقربی ہے کہ وہ چھوٹا سٹی کا آتا ہے وہ میں نے لگوایا اور سانس کی گولی بولی سائل سے پھوڑا بھی پرکتے ہیں ہر سوڑا بھی 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 بھے ایسیارت کا مجھے تھا ایسیارت کا مجھے تھے کہ اس کا مجھے تھے تمام چھوڑی چھوڑی نمی بس بوری اوام آسل درسان تحت لائی اوام آسل کی حالی دوری درشان ویدر رشاہ تروجی سکتا ہے وہ میرے لئے گو درشان ہے بسیارت کا دنگ رہے ہیں ہوتا رہا ہے وہ ستی معلومت کو بھی باری بھی بیمارت کوئی درشان ہے یہ ایک دسپوائنٹی سٹیٹمنٹ ہے میں کہنا چاہوں گی علاج بلکل موجود ہے اس بیماری کا یہ بیماری ویل کنٹرول ہو ستی ہے with proper medication اگر آپ دوائیں ٹھیک لیں گی آپ کی دوا ویل کنٹرول ہو جائے گی جر سے ختم نہیں ہوتی ہے لیکن بہت اچھا ویل کنٹرول علاج ہو سکتا ہے انہیلرز کے بغیر آپ کا دما کنٹرول نہیں ہوگا آپ سن رہی ہیں اگر آپ سن رہی ہیں انہیلرز کے بغیر سے مو سے کھانے کی دوائیں کھانے سے آپ کا دما کنٹرول نہیں ہوگا آپ کو انہیلرز لینے پڑیں گے میں فلو شاٹ کی بات کری تھی فلو شاٹ انشاءاللہ آپ کو فلو سے بچائے گا جس کی وجہ سے سیویاریٹی اور فلو کم ہو جائے گا اور سمٹمز انشاءاللہ آپ کے بیٹر ہو جائیں گے لیکن آپ کو دمے کی پروپر منیجمنٹ کروانے پڑے گی تاکہ آپ کا سانس نہ پھولیں اس چیز کو انڈسٹینٹ کیجئے کہ آپ علاج نہیں کرواتی ہیں تو اگلے کچھ سالوں میں خداانا خواستہ پرمننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے دیکھنکیو سو مچ ڈاکٹر سائیما کیسا لگا آپ کو شوق پر آکے آدھا منٹے چلتیز بتائیے ریڈیو کی افادیت پر بھی کچھ کہتے ہیں نہیں ریڈیو کی بہت افادیت ہے دیکھیں میں بہت بلیف کرتے ہیں پیشنٹس کو ایڈوکیٹ کرنے میں دیکھیں دعاوں کے ساتھ ہمارا بہت اپنی ساتھ دیکھیں دعاوں کے ساتھ ہمارا بہت اپنی انڈسٹیننگ کرنا بے بیماری کی مئین بح talent دیکھیں ہم کیا steps لے سکتے ہیں کم دوائیں لینے پہ لیکن جہاں ضرورت ہے ہمیں کیسے لینے ہی تو ریڈیو دیفنیٹلی بہت اپنیت روال اپنا پارٹس پہ وہ کر سکتا ہے ایڈوکیشن کو لہا جہاں لے لوگوں کے کمیونیکشن ہو جاتی ہے اس طرح ہماری لوگوں کو بتانے میں ہمیں بہت ہے سو مچ داکٹر سائمہ اور انشاءاللہ پھر مزید آپ سے نیکس شوز میں اور بھی ہم بلان کریں گے سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بس آخر میں ایکی پیغام ہے کوویڈ نائیٹی نے اپنے صحت کا بہت خیال رکھی ایس اپیس کو تیس پولو کیجئے ماس پہنیے ہاتھ دھوئیے بار بار ایک سوشل ڈسرنس ضرور مانٹین کیجئے اور صحت ہی سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی صرف ایک ہی دفعہ دیئے اس کا پھرپور خیال رکھی اگلے اپتے پھر ملیں گے نئے ڈاکٹرز اور نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ